پیارے ستھانجی پیار سے کہیے ستھ گروہ ستھ نام ستھ صاحب جی ستھ گروہ ستھ نام ستھ صاحب جی بھول ستھ گروہ دیگ مہاراج کی جائے آج کے ستھ سنگ کی اندھ کی جائے میں سبی برمند کے انسوں کو نزدہام کے پرمنسوں کو نزدہام کے ستھ پرشی کے چرنوں میں میرا کوٹی کوٹی پرنام ہے وہ ہی مجھ کو اور آپ کو جگانی کی چیستہ کر رہے ہیں جو دات انہوں نے مجھے دی ہے اس سے ہی آپ جاگ سکتے ہو اور کوئی ڈم نہیں ہے تو پیارے ستھانجی پروچن تو میں یہ اسے میں 996 پروچن دینے جا رہا ہوں یہی کرپا کریں کہ جو سنیں اس کو اپنے اندر ڈالنے کی چیستہ کریں اس کو اپنے جیوان کا انگہ بنائیں تو پھر ہی لاب ہوگا اس کے بینہ لاب نہیں تو آئیے پیارے ستھانجی مجھے ایک دو پرشن آئے ہیں پشلے ستھانج کے وشے میں ایک پرشن ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ویسٹرن کانٹریز میں بڑے طلاق ہوتے ہیں بھارت میں بھی تو طلاق ہوتے ہیں پھر یہاں کی طلاق اور وہاں کی طلاقوں میں انتر کیا ہے اس پہ روشنی ڈالنے بہت اچھا پرشن ہے اور اس کا اُتر بھی اچھا ہی ہونا چاہیے تو پیارے ستھانجی میرا کہنا ہے کہ بھارت میں ایک چیز ہے بچے کو شروع سے ہی سنسکار ماتا پتا دادا دادی نانا نانی آدھی سے سنسکار ملتے ہیں اور وہ سنسکار بکتی کے ہیں اور بچپن میں جس طرف آپ بچے کو لگاؤ گے وہ اس طرف چل پڑے گا وہ دیکھو لے لو آپ جس طرف اس کو موڑنا چاہو موڑ سکتے ہو ادھر چلو ادھر باندھو اس طرف چل پڑے گا اس کا آنگ جو ہیں وہ موڑے جا سکتے ہیں اسی طرح سے بچپن میں آپ کو جس دشا میں لگایا جائے گا آپ چل سکتے ہیں اور اس میں آپ کا اپنا بھی یوگدان ہوگا اس میں پیرنٹس کا دادا دادی نانا نانی اور سربندیوں کا بڑا نول ہوتا ہے اس سے سنسکار بنتے ہیں اور زیادہ تر جائنٹ فیملیز بھائی بندو آپس میں اکٹھے رہنا سیکھتے ہیں ہم بھی تین بھائی تھے اکٹھے رہے کافی سمیتہ اکٹھے اور میں اور میرے بڑے بھائی صاحب تو بہت ہی زیادہ اکٹھے رہے پہرے سرسان جی اس سے بڑا لاپ ہوتے ہیں ایک دوسرے کی سکھ دکھ میں ہم شریک ہوتے ہیں تو اس اکٹھے پن سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی آ جائے تو کوئی فرق نہیں کرتا اس پریشانی کو دور کرنے کے دوسری بات ہے کہ بھارت میں جو تعلق کرتے ہیں پہر سیسنگ جی یہاں پر دائیوں کو بچے پالنے کے لیے نہیں دیے جاتے ماں خود پالتے ہیں ہاں ڈیوٹی پہ جا رہی ہے تو پیچھے دوسرا کوئی سربندی ہے یا کچھ ہے تو اس کا قراج میں ڈال رہا ہے وہ سہاراں دیتے ہیں لیکن زیادہ ترمائیں اب چھٹی بھی مل جاتی ہے بچے کی دیکھ بال کے لیے تو ماں دیکھ بال کرتی ہے تو یہاں سنسکار جو ہیں وہ بچے کو ملتے ہیں ویسٹن کنٹریز میں یا پرانے وقتوں میں بھی آپ دیکھ لو کہ جو گلام دائیاں آدھی ہوتی تھیں ان کے پاس بچے پلتے تھے ان کے گھروں میں ہی پلتے تھے ضروری نہیں ہے کہ ادھر آئیں گے دائی ادھر ہی مغوا لیتی تھی اور ادھر ہی پالتی تھی اس کو خرچہ شرچہ بھی دیتے تھے اور وہ سارا خود کرتے تھے مطلب ہے وہ پہلی ماں بن جاتی تھی دائی تو پیاری سرسنگ جی ویسٹن کنٹریز میں طلاق تو قریباً تین چار مہینوں میں ہو جاتا ہے جاتی ہوئی تین چار مہینوں کے بعد طلاق ہوتے ہیں چاہے پہلے مہین پیال کرے یا فی میل پیال کرے کیونکہ ان کے اندر جو پریم کی دہرہ ہے وہ نہیں پھوٹی ہوتے وہ جگے جگے پریم کو ٹون نہ چاہتے ہیں ایک جگے شادی کری ان کا پریم وہاں پورا نہیں ہوا تو وہ ان کی ترپتی نہیں ہوئی تو وہ طلاق لینے کی طرف دھوڑتے ہیں تو پیاری سرسنگ جی سب سے بڑی ایڈم بنا یہ ہوتی ہے کہ بچہ ہوا ایک یا دو تو اس کو کون رکھیں پہلے وقتوں میں تتخواہ کہ لیڈیز بچے کو لے لیتی تھیں اور پالتی تھیں آج کے وقت میں آسا نہیں لیڈیز بھی کہتی ہیں ہاں ہم نہیں رکھیں گے تمہیں رکھو اب اس کے لیے بھی لین دین ہوتا ہے کتنے پیسے دو گئے کتنا کیا دو گئے تو کہنے کا میرا ارث ہے کہ اب زیادہ تر لیڈیز آپ نے آپ کو بچے رکھنے کے لیے فری کرتی ہیں اور جنس بھی آپ نے تو وہ ایک بہت بڑی تینشن ہو جاتی ہے جس بھی گھر کو آپ نگاہ ڈالو فارن کنٹریز میں تو بچہ جونیوں بڑا ہوتا ہے اس کا ایک ہی سربندی اس کا سکھا ہوتا ہے ریل ہوتا ہے جیسے پادر ہو گیا یا مادر ہو گیا دو نہیں ہوتے تو اس بچے کی پرورش جو ہے وہ دوسرے ڈھنگ سے ہوتی ہے ویسے ڈھنگ سے نہیں ہوتی ماں کے پاس ہو تو پر بہت زیادہ پڑتا ہے فیملی کا دیکن اگر باپ کے پاس ہو تو اتنا ٹائم دے نہیں سکتا پھر وہ کوئی کرچہ آدھی میں ڈالتا ہے جس سے بچے کو جو برین کی دماغ کی بدھی کی جو خراک ملنی ہوتی ہے وہ پوری نہیں مل بات اور وہ جیون بر بچین بدہتا ہے ماں باپ سے یہ افرکشن نہیں ملی دادہ دادی سے کہاں ہوتا تو رشتہ دور ہو جاتا ہے پتہ بھی نہیں ہوتا کیوں کبھی بائی دیوے بھارت کے ہیں یا کسی دیش کے آئے تھوڑی در مندرہ دن کے لئے ملے تو اس میں کیا رشتہ ڈگلپ ہو پاتا ہے پھر واپس بھاگنا ہے تو وہاں ایک مشین کی طرح بندہ بن جاتا ہے اور مشین کے مطابق کاری کرتا ہے پریم بھاونا جو پریم ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا اور وہ پھر جیون بار ڈیویلپ نہیں ہوتا اور وہ اپنے لئے ہی جیتے ہیں اپنے ہی ڈیویلپمنٹ میں لگے رہتے ہیں ان کو بکتی بھاو سے کوئی لگاؤ نہیں جڑتا بکتی بھاو جاتے ہیں وہ جو ان کے پاس آتے ہیں وہ بھی نہ نام کی نہ بڑیا ہے اور کوئی سیکھنے کی کچھ نہیں اور وہاں بھر بھی زیادہ تر وہی گروہ جاتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی گروہ نہیں دارن کی اور یہی سب سے بڑی اڈم بنا ہے ویسٹن کنٹریز میں اور اب تو بھارت میں بھی میں کب کہتے ہوں کہ بھارت میں وہ چیز نہیں آ رہی ہے پر ابھی سمے لگے ابھی بچوں کو وہ سارا دھیان ماں باپ دیتے ہیں یہاں ایسا طلاق نہیں یہاں ہزاروں میں کوئی ایک ہے اور وہاں تو ہر دس پانچ میں کوئی ایک بڑا انتر ہے اس طرح سے آکے پرشن کے اتر دیئے اور اس لئے ویسٹن کنٹریز میں وہ کوئی شش بن ہی نہیں سکتا کیونکہ وہاں شردہ نہیں شردہ گروسے کی چلاؤں وہ نہیں لگا سکتے تو وشواس کبھی کسی پہ وہاں کوئی کرتا ہی نہیں وشواس کا کوئی چیز ہی نہیں کوئی چین نہیں نہیں وشواس کوئی وہاں شبد ہی نہیں رہا وہ شبد تو بھارت میں ہی ہے وشواس اور یہاں پر بھی اب بہت سے لوگ جو آگے آ جاتے ہیں پہلے سات سمجھے وہ دارمک نہیں ہوتے تو وہ پھوٹ ڈالنے کی چیزتہ کرتے ہیں لوگوں میں ادھر ادھر تو بڑا بڑا بیہنک سسٹم شل پڑا ہے گروہ اور ست گروہ کا کوئی مان اب نہیں ہے اب زیادہ تر جو ہے پندت اور پروہید کا دور دورہ ہے گروہ اور گروہوں کا دور دورہ تھا تھا آج سے پہلے کا اب وہ آبستہ نہیں رہی ہے اب یہ بیزنس بن چکے ہیں پیسہ بھٹورنے کی ہوڑ لگی ہے بڑے بڑے آشرم بنانے کی ہوڑ لگی ہے بڑے بڑے گاڑیاں خریدنے کی ہوڑ لگی ہے بابا میں تو پیدل چلنے والا آدمی پیدل چلتا ہوں اور آپ تک پہنچتا ہوں کبھی کوئی لفٹ دے دیتا ہے سادق کوئی میں پرشن نہیں کسی پر ڈالتا نہ میں پتہ بھی لگنے دیتا ہوں اگر کسی کو لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں چھوڑا ہوں یا چھوڑ دیتا ہوں مجھے بھی جاتا ہوں تب میں بیٹھ جاتا ہوں پر یہ تو کبھی کبھی خوار ہوتا ہے واقعی تو میں پیدا دے جاتا ہوں اس لئے پیاری ساہ سنگلی آپ کے پرشن کا اتھر تھا دوسرا میرا آپ سے کہنا ہے فیت فیت جو ہے بیسیکل یہ من کا آنگ نہیں جب تک تم کسی ستگرو کو نہ پالو فیت تو بن پاتا ہی کیونکہ جس جگہ پہ فیت ہونا چاہیے وہ جگہ ہی نہیں تمہاری جاگی تو فیت پہاں سے ہوگا اس تن اور من پر فیت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ دونوں تن اور من من کیا ہوں اور من ہی برماتا ہے تو فیت کہاں سے دے گا تم کو میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ ایک منٹ میں آپ کے اندر فارٹی ٹو باونائی اتپن ہوتی ہیں وچار بنتے کتنوں کو بھگاؤ گے ہیں ایک منٹ گزرتے ذرہ دیری نہیں لگتی دوسرا منٹ آ جاتا ہے پھر اور بتالیس تیسرا منٹ آ جاتا ہے اور بتالیس ان پہلی پہلی چیزوں کو اور پکا کرنے کے آ جاتے ہیں اور سندیش کہنے کا ابھی پراہ ہے کوئی کہتا ہے بھگوان کچھ نہیں کرتا ہم خود ہی کرم کرتے تو باؤ کون دیتا ہے یہ بچار کون دیتا ہے تو من دیتا ہے پھر کیسے پارٹیسپیشن نہیں ہے پارٹیسپیشن ہے لیکن تم جاگ جاؤ تو اس کا زور کرنے چلتا اس لئے تمہارے اندر جو فیت بھروسہ جگی وہ تمہاری سرتی میں جگنا چاہیے یہ بھروسہ بھروسے کی چلانگ لگانا بھروسہ کرنا یہ من کا آنگ نہیں ہے من ہی تو تمہیں کو دے رہا ہے اور من پہ ہی بھروسہ کرو گے تم نے چور کو چابی دے دی سارے خزانے کی اور تم یہ کہتے ہو کہ میں نے بھروسے کا آدمی رکھ لیا اپنے پاس سب کچھ ہی تو چابی لینے سے اس نے لے لیا تمہارے پاس کیا بچا تمہارے پاس ایک ہی چیز بچی وہ سرتی لیکن سرتی تمہاری تم میرے پروسے نہیں سنتے ہو بابا اب میں شاید واقعی میں 99 پر کلوز کرنے جا رہا ہوں پر پھر کیا کروں میں تو عدین ہوں ست پرشکا وہ مجھے پریر نہ دیں گے تو ضرور بولوں گا لیکن اس کے آگے بولنے کا لا بسلی نہیں آپ سیکھیں نہیں کچھ پائیں آپ نے کچھ بھی میرے پروسے سے اپنے پاس نہیں جمع پنجی کریں آپ ویسے کے ویسے خالی کے خالی ہو تم نے بس ایسے کیا تمہاری باڑی ایسی ہے کہ پانی اوپر ڈالا تو باڑی کو پانی کا پتہ ہی نہ چلا تھنڈا تھا یا گرم تھا کیسا تھا جیسے ہم پاگل پاگل کو ہی نہیں پتہ چلے گا نا تھنڈا اور گرم تو سارا سنسار ایک پاگل کی دشا میں ہے کیونکہ من سے من کو جیتنا چاہتے ہیں وہ اتنا بڑا من ہے تمہارے پاس تو یونٹ مائن اس کے پاس کاسمک مائن تین لوگ میں سمایاوا من ہے اس کے پاس اور تمہارے پاس کیا ہے من بھوڈی چیتور ہم پاس چار انتہ پرن کی اندریاں ہیں کتنا سا عصہ ہے تمہارے پاس لیکن تم خود بڑے امیر ہو اتنے امیر ہو کہ تین لوگ سے بھی زیادہ امیر ہو تمہارے اندر تین لوگ بھی اور چوتھا لوگ جس کا اور لا کنڈا کوئی نہیں جس کا پرلا پار نہیں کوئی سیما نہیں ہے کوئی آد اور انت نہیں ہے اور وہ ہو تم پر تم نے اپنے آپ کو اس تل اور من کا غلام بنا دیا ہے صدیوں سے ایسا ہوا ہم اور تم نے عربوں خربوں جنم لیے اس درتی پر جب سے یہ درتی کی ہم نے کئی کیامتیں دیکھ دی گنتی سے بائرہ کیامتیں دیکھ لیا ہم پیاری سیسنی جی ان سارے بندنوں کا نچوڑ ہماری سیڑی چیت میں برا پڑ کتنا بھوگا کتنا بچا پڑ یہ وہی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کرمنل کیسیز بلادکاریوں کی کیسیز اتنے ہمارے کونٹوں میں جمع ہو گئے ہیں کہ اگر ان کا ہی نپٹارہ کرنا ہو اور اور کوئی چیز نہیں نہ دیکھی جائے تو ستائیس سال لگیں میرا کہنا نہیں ہے یہ جنہوں نے کساب کتاب رکھیں ان کا کہنا تو یہ تو ایک ہی پیرڈ کی کچھ پیرڈوں کی بات ہے کیونکہ اس سے پہلے تو کازی ملہ آدھی جو تھے وہ فیصلے کر دیتے تھے کوٹیں تو تھی نہیں جب سے کوٹیں بنی ہیں کوئی دیش آزاد ہوا تو اس کی کوٹیں بنیں جب تب آزاد نہیں تھا تو وہ تو اپنی مرضی سے سارا کچھ کرتے تھے جس کو جید میں ڈال نہ ڈال دے رہے کون پوچھنے والا فارد لوگ جو وہی حکومت کرتے تھے تو انہوں نے تمہارا کچھ اٹھا بٹا دیکھنا تم پسند آئے تو ٹھیک ہے نہیں پسند آئے تو جیل اس لئے پیاری سرسنگ جی میرا آپ سے یہ کہنا ہے میں کب تک ہوں یہ مجھے پتہ نہیں لیکن کب تک بولوں گا کتنہ تو پتہ ہے زیادہ سمیں اب نہیں بولوں گا کیوں اتنے سرسنگ دینے کے بعد بھی میں نے کچھ نہیں آپ میں بدلاؤ دیکھا تم اس پروچن کو ایسے لیتے ہو کہ بس ذرا سنا آؤ مزہ لے جیسے کوئی آپ برفی کھا رہے ہو جلیبی کھا رہے ہو کوئی پوڑا کھا رہے ہو دھود پی رہے ہو دھئی کھا رہے ہو سپرائٹ پی رہے ہو دھود ہم کھا رہے ہو تم تو پروچن کو بس دو منٹ کا مزہ پھر بھول جاتے ہو کیا پروچن دیا تھا میں بڑے بڑے جو میرے سنگت کے گھانی ان کی داشا بھی ہوئی انتی نہیں انتی اس لیے نہیں کہ کوئی اس پر چلتا پروچن سن لے تو کوئی بات نہیں وہ تو سنساری بھی سن رہا ہے اور آپ بھی سن سنساری بھی بہت سے سنتے لیکن تم صرف جس چیز کو جانتے ہو کچھ چیز کو تم پکڑتے ہو باقی تم پھینک دے کتنا بھی اس میں اچھا ہو تم نے پہلے جانا ہی نہیں تو تم کیا اس کو دے ہو پھینک دے یہ وہی بات ہوئی کہ کسی کو راستے میں سونا پڑھا گا دیکھا اس کو پتہ ہی نہیں ہے سونا ہے تو وہ آگے چلا گا لیکن ایک آیا تو اس کو پوری پرہ کا اس نے سونے کو اٹھا لیا شلی دونوں ایک نے اٹھا لیا ایک کھالی چلا گا اور اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں تھی اب پہلے کے لئے دو پیسے بھی اس کی قیمت نہیں دوسرے کے لئے اس کی لاکھوں پہ قیمت ہی اس نے اٹھا لیا اس لئے کوئی کوئی پیارا ہی سنتوں کی بات کو پکڑتا ہے ہر ایک نہیں پکڑتا تو میرا آپ سے کہنا ہے بھروسہ پہلے بھروسے کی شلانگ لگانی پڑتا ہے گروہ گروہ یا ست گروہ میں اپنی بات بتاتا ہوں میں چاری سال ایک پانتھ کا ششرا ہوں بھروسہ 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 اس سے کوئی دوسری سنتوں والا میرے کوئی شبد دے گیا بڑی شردہ سے آیا اور مجھے دے گیا اس کا شبد پکڑا پھر اس ہی میں رہا دس سال اس میں کٹ پوری شردہ پورن وشوات سے چالی سال چلے گے بنکے وہاں چالی سال رہا اور یہ پہدہ سال یہاں وہاں چالی سال اکا سٹ سے پوری شردہ تو چالی سال دس یہ پچاس سال پیاری ساتھ سینگری پھر ایک سال میں اپنی میرا اپنی اپنی دوارہ بھکتی کی کبھی ایک شبد پہلے کا پکڑی یا کبھی دوں پر آپ کے نہیں جانا چھوڑ دیا اس پیرد میں میں نے امکار بھگوان کو ہی اپنا گروہ مانا میں نے کہا اب بن جاؤ پچاس سال میں کر چکا بھگوان بھی آگے صد کرش بھی مجھے لینے آگے ایک دینے کو پہنچا ایک لینے کو پہنچا دیکھا اس کابل بن تو پھر آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اپنے صد گرو کے پاس انہوں نے بیجا وہاں پہنچ مہینے ہی لگے اور پھر سارا کچھ صد کرش نے دے دی اور اب آپ کو بانٹ رہا ہوں پشلے تیرہ سال سے بانٹ رہا ہوں تکلیب بن یہ فورٹین تیئر چلا میرا آپ سے کہنا ہے یہ بھروسے کی چھلام لگانے پر اور بھروسہ کہاں ہوتا ہے من سے نہیں یہ کہنا ہے یہ سرتی کام کا اور سرتی تمہیں پتہ ہی نہیں کئی لوگ کتابوں میں انرجی لکھ دیتے ہیں اب نہیں پتہ بچارے تو کیا کہیں انرجی کا تمہیں کیا پتہ چلے بات تو انہوں نے ٹھیک لکھی ہے انرجی ہے لیکن کس دھنگ سے ہے یہ انرجی یہ انرجی کوئی پٹرول کی انرجی نہیں ہے کوئی ہائیٹروجن کی انرجی نہیں ہے کوئی آپسیجن کی انرجی نہیں ہے کوئی سنلائٹ کی یہ انرجی تمہاری اپنی سرتی اور نرتی کی ہے جو کہ ست پرشک آنگ ہے مہا شیطن کا آنگ ہے اس کی سرتی جب تک تم کسی پورا ستگرو نہیں پاؤگی تو تم مہا شیطن سرتی کیسے پاؤگی اور مہا شیطن سرتی نہیں پاؤگی تو تمہارا وشواس بروسہ من پہ رہے گا تم مانی تمہیں بھرماتا ہے مانی صاحب کوئی کر رہا ہے تو تم نے کس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا وہی چور کو ہی چابی دے دیا اپنے سارے خزانے مانی بھرماتا ہے مانی اسی پہ کہا تمہارے پہ بروسہ کرتا ہوں تم کوئی سب کو جارپن کرتا ہوں یہی سے تو کاشو جی جو تھا وہ جانبے پھسے اور تو کہیں نہیں پھسے بہت کامل بہت یوگی بڑے دھیانی سب کچھ کیا ستگرو نہ پاپا ہے اور سچ برو تب تھا ہی نہیں کوئی اس سمیں جب ہوتے تو اس سمیں کوئی پورا تھا میری ستگرو بعد میں آرمی میں رہے آرمی میں بھی ان کے پاس دارت تھی پس سربس کرتے تھے ریٹائر ہوئے تو کام زوروں سے شروع کیا ہوئی تو پیاری سسم جی پہلے لوگ جانے نہیں پاتے دیکھتے ہیں بڑے بڑے پات پرتیشتہ موکو اتنے پات پرتیشتہ والے تھین وہ تو موکو شروع سے آگے بڑے تھے وہاں آدمی کو حوالدار بن جاتا ہے کوئی صوبےدار بن جاتا ہے کوئی لاشناک بن جاتا ہے اب وہاں کوئی لیپنین تھوڑے ہی بڑے وہ لیپنین سیدھی بڑھتی ہوتی ہے جو پڑھ کے جاتے اس لئے پیاری سہیں میری بھی وہی دشتہ اس پڑھائی کا کوئی لے نہ دینا نہیں اس پڑھائی سے تو سب سے پہلی لائن ہے کہ ہمارا جو بھروسہ ہے وہ سرتی میں جگ نہ سیکھ سرتی سرتی کا ہی نہیں پتہ تو کیسے جگہ ہوگی بن ستگرو کوئی پاوے نہیں کوئی کوٹن کرے گا سرتی کا بھید پورن ستگرو سے ملتا ہے اوشو جیسے سرتی کا بھید نہیں پا سکے بودھ تک نہیں پا سکتے مانس بھید تک نہیں پا سکتے یوگا نمدہ تک نہیں پا سکے درنکاری بابا تک نہیں پا سکے رادہ سوامی گروہ تک نہیں پا سکے کوئی نہیں پا سکا یہ سب برما رہنا میں ان سب کی دنیا سے بائر آگی یہاں پہنچا سب کچھ سیکھا ہم نے نہ سیکھی سرتی دانی سرتی کا بید نہیں سیکھا سب کچھ سیکھا ہم نے اور بید سرتی کا خویا جا رہا ہے بید سرتی کا من کا یہ سب کچھ سیکھ رہے تن کا سب کچھ پا کیسے پا رہا ہے اس لئے پوراں سرتی گروہ پکڑے بینا بات نہیں پا اور جس نے جاگنا ہوگا اب اتنے سرسل میرے بڑے ہیں جو میں کر کے نائی جی نائی کروں گا یہ سفیشنٹ ہی جاگنے کے لئے یہ اگر سمجھ سے سنوں گے تو میرے پاس بھاگے ہوئے آؤ چاہے آپ امریکہ میں ہو کہیں آؤ کے بھاگے میں نے کہا تھا امریکہ سے اکیلے جہاز میں پیسے دے کے آؤ اور جاؤ تو بھی سستا جاؤں تو بھی جو داد دوں گا بڑی قیمتی عربوں اور خربوں جنموں میں کوئی برلا پورن سنت آتا ہے جگم اور تم دیانی نہیں دیتے تو میں کیا کر سکتا ہوں صاحب جی میرے پاس کیا ہے اس لئے سپریم لائٹ سردی سپریم لائٹ ہے ست پروش کی وہ ہمارے پاس ست گروہ پر آتی ہے اور کوئی راستہ ہے یہ جتنے بادل بڑھتے ہیں سمندر ہی ان کا شروع دھرد میں دریاؤں سے نالوں سے چشموں سے جھیلوں سے کیا بات بنیں ساگر سے جگتک نہ بھرشی بھرشی کرن ہو تک تک بادل کہاں بنیں برباری کہاں ہوگی بھرشاں پھولی کہاں نہیں اس لئے پیاری سرسنگ یہ ست گروہ دوارہ ہی امارا پورن وشواص جگت ہے اسی فیتھ اور وشواص سے تم کسی کے سچے سادق بنتے ہیں کسی پورن ست گروہ کیوش بنتے ہیں بن ست گروہ کوئی پاوے نہیں کوئی پورٹن کرے ست گروہ گھنگے ست گروہ بامری ست گروہ کی رئیے داز جے وہ بیجے نرک میں تو سرک کی رکھیاں پیاری سرسنگ جی ست گروہ کی میمہ اپرم پار ہے بن ست گروہ کوئی پاوے نہیں کوئی پورٹن کرے تروں کے نہیں بُدھ نہیں تر ہے اوشو جی ترے پر میں پہنچ گیا ان کا سائک بن گیا ناوک بن گیا ناوک بن گیا ناوک بن گیا وہ ناوک سندر تھے میں ناوک بن گیا اور ان کی ناوک کو لے چلا اس پر ان کا جیوان ایک سندر ناوک تھا اور کھگٹیا گا ناوک کو چلانے واد اس جہاز کو چلانے واد اب بن کے آیا اور وہ اپنے گھر پوچھے اور بودھ جی ونشت رہ گے محمیر جی منتت رہ گے شکدیو جی ونشت رہ گے راجہ جنب جی ونشت رہ گے پلٹو صاحب دادو صاحب پہری سیسم ورلے ست نے جھ گھر کو گے کبیر جیسے روی داہ جیسے بابا نانک جیسے ہی سچے گھر کے گے دریا صاحب جیسے گے پلٹو صاحب جیسے گے یہ گے پر سمرپن ان کا دیکھو ان کی ایک ایک لائن میں تمہیں سمرپن نظر آئے گا سمرپن دیکھنا ہوتا ہے میری سمت اب سمرپن کی اور چلنے لگی اتنے سال ضائع کر دیئے اب چلنے لگے سمرپن اب وہ میرے تھوڑے انگ بننے لگی نہیں تو سارا کچھ خود ہی کرنا پہتا ہے سب کچھ خود کرتا تھا سب کچھ لگا کے ہوش میں آئے تو کیا ہو اس لئے شروع سے ہی سمرپن آ جانا جائے فیت ہے کیا سرتی کا چیتن ہونا فیت اور کچھ پیت ہے سرتی کا چیتن ہونا جسے ہم کنسنٹریشن کہتے ہیں سرتی میں کنسنٹریشن جگے چاہے دن ہو یا رات ہو سبا ہو یا شام ہو چوبیس گھنٹیں ستگرکی اور سرتی جوڑی رہے تو باد بنتی ہے گھنڈ نے ایسے کام کیے لیکن ان کو کوئی ستگرون نہ مل پایا اور ستگرون نہ ملے تو باد نہیں ملتا میرے پاس آئے ہمیں ایسے نہیں بہتا گھنڈ آئے میرے پاس پر میں نے کوئی اتر نہیں ان کو دی تم اسی سمیں کسی کو جگانے کی جشتہ کرو جب تم پوراً ہو جاؤ اس سے پہلے نہیں اس سے پہلے مان اس گھرے بھائی کو دیکھ لو اس سارے مت متان تھا اب لوگوں کو زیروہ لگنے لگے اب جب وہ میرے جیون کو کمپیر کرتے ہیں تو آپ ان کو پتہ چلتے ہیں کہ یہ تو کسی کی دکھی بھی نہیں لیتا ہاتھ میں نہیں کبھی لگاتا ہوں میری پینشن ہے اسی سے سیوہ بھی کرتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں ابھی تک تمہیں سنگت کے کسی پیسے کو کسی سیوہ میں نہیں لگایا کسی سنگت کے کسی پیسے کو سیوہ میں نہیں لگایا اب کہاں کہ کوش میں کچھ ڈالو نیکن ان کی کسی پیسے کا استعمال نہیں بھی کیا پر وہ پوراں شردہ سے آ رہے ہیں سنگت کی سیوہ کے لیے آگے آ رہے ہیں سارے نہیں شردہ سے آ رہے ہیں کچھ مجبوری جو زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں وہ ان میں شردہ کہاں آتی ہے ان میں شردہ نہیں آ پاتی ہے ان کے اندر سے زبردستی نکلوانا پڑتا ہے جتنا غریب ہے میرے سونوں جیسا دس ہزار دینے آیا ام نے کہا اس کا ایک ہزار رکھنا نو اس کو واپس کر دے نا فارد وہ تو آیا اس نے تو دی ہے اور یہ چودہ سال کے سرسنگ کے بعد ایسے گھٹنا ہوئی یہ بھی پرک کرنی پڑتی ہے کہ کیا کوئی ان میں جاگنے کی دشاہ بھنی کے نیم اور اس میں جو کوئی سنگت کا دین ہے اس کا لکھا جا اس کا حساب قطاب کیونکہ میں نے سب دیکھ لیا میں نے دیکھا دول بجا کے دنیا مطلب ہر آدمی پیسہ تب کئی کھرچنا چاہتا ہے جب اس کو لاپ میں دیکھتا ہے ہم کہتے ہیں لاپ دیکھ کے کام کرو گے تو پھر لاپ کون سے آئی لاپ کی کیمن ڈالو تو لاپ نہیں ملتا کیمن ڈال دی تو پھر سمیدہ پھر بڑا ہی سمیدہ فیت جو وشواس ہے وہ سورتی میں ہوتا ہے یہی جیون ہے چاہے دن ہو چاہے رات ہو چاہے صبح ہو چاہے شام ہو کسی بھی سمیے تم اپنے اندر جب وشواس کو جگاتے ہو نا اس سمیے ہی تم بھگت کیلاتے ہو وہ سمیے جو چھوٹا سا ہوتا ہے جس میں پورا سمرپن ہوتا ہے وہی بھگتی کا پال ہوتا ہے چاہے دن ہو چاہے رات ہو چاہے صبح ہو چاہے شام ہو کھانا کھاتے ہو سوئے ہو جاگے ہوئے ہو دفتر میں ہو کسی بھی جگے کسی بھی سمیے یہ گٹ نہ گٹ سکتے اور تبھی پورا ستگرو کا اشیرواد ملتا ہے ستگرو کے اشیرواد سے پرنا ہوتا ہے اور ایک بار پورا شردہ سے اشیرواد مل جائے پھر دکھ کہاں رہ پاتا پیانو سکھ ہی سکھ ہر اور سمائے پھر دکھ نہیں رہتا سکھ ہی سکھ رہتا پر وشواس کی شلام لگانی پڑتے اس کے بھی نہ تم کو بات بنے گی تو نہیں بنے جب تم جاگ جاؤ تو تم یہ سمجھنا کہ تمہارے اندر دو بڑی طاقتیں موجود ہو گئیں ستگرو بھی آگے اور ست پرش بھی آگے جہاں ستگرو کا بروسہ بسیرہ ہوتا وہیں ست پرش آ جاتے ہیں وہ کہاں ستگرو کو اکیلے چھوڑتے ہیں ماں جیتن سورتی ستگرو کے ساتھ ہی رہتی ہے ست پرش سدا ستگرو کے ساتھ رہے ست پرش ستگرو سنگ سہائے رہے سدا سنگ سنگ رہے ایک پل کو بھی بچھڑتے مت جان پیارو کبھی ان کو بھید مت تو جان دو روپ ایک دے بس سرتی اور چیتن سرتی مہا چیتن سرتی بن جاتی ہے چیتن نہیں رہتی مہا چیتن بن جاتی ہے کیوں ست پرش آئے تو مہا چیتن ہو گئی دونوں کو سنگ جوڑا تم مہا چیتن ثب تم جنم مرن سے چھوٹے اب لیبریشن ہوئی اب تمہارا جنم مرن سے چھوٹکا رہا ہوتا ہے جب یہ وستہ لاؤ گا تم پیاسے سے تولو گے اس سے تولو گے سیوہ سے تولو گے کچھ نہیں تولو گے کچھ نہیں تیرہ تیرہ بابا نانک کی طرح بس جو آئے تیرہ وہ تیرہ بار لے جائے وہ تینے کے لئے تیار بیٹھیں ایک دو تین چار پانچ چھ ساڑا دو دن ساڑ بار تیرہ تیرہ بار پھر دوسرے کو ایک دو تین چار دے وہ یہ تھوڑا دے رہے تھے کہ ایک کلوگ اس کو دے نہیں دو کلوگ اس کو وہ تیرہ دے ایسی عوستہ آئے تو موکش ملتا ہے ایسی عوستہ آئے تو کوئی صدق گروہ کہلاتا ہے ایسی عوستہ آئے تو کوئی صادق کہلاتا ہے اس کی بینہ کہاں صادق آؤ جب یہ عوستہ آتی ہے ایک چدریہ کبیر نے لینی جن کی تیندر لینی رہے میں کہتا ہوں ایک چدریہ کبیر نے لینی اور اجول کر دینی رہے بڑی اجول کر کے چدریہ کو گئی ہے چدریہ کون ہے تمہارے تن اور من تمہاری چدریہ ہے یہ بستر ہے تمہارے ان کو اتنا چیتن کردھو کہ یہ بھول ہی جائے کہ یہ تن اور من کسی امکار بھگوان کے انش ہیں کسی آر شکتی کے انش ہیں کسی تین دیوتا کے انش ہیں کہیں دیتی کروڑ دیوی دیو تک نہیں سا روم روم اب ان کا سارنام سورتنام کا جاپ ہے کرتا پیارو اسی میں سمایا جانرے سب کچھ چھوٹا ستنام گنام شبد اندر سمایا اب ستگرو ستپریش اور سادک ایک پیار ایک بھی بید مد جان رہے ترہوینی بن گے ترہوینی بن گے سادک ستگرو اور ستپریش تین مل ترہ دارہ بنیں آگے گنگا آئے گا ستپریشی بن گے پیچھے کیا پچھا تم نے وہ بننا ہے تو اسی میں سماان ہے اور کیا کرنا ہے سمرپن سے بڑی کوئی چیز ہے آئیے ایک گٹنا سمرپن کی سناتا ہوں آپ کو پیاری سرسینج جی ایک بہت بڑے یوگی ہوئے دھیانی ہوئے وہ کو بڑی میند کرتے تھے میں ان کا آگلی بار پورا نام سب کچھ بتا ہوں گا ابھی اس طرح سننا بڑی میند کرتے تھے بڑی لگن سے کوئی کام کرتے تھے پیاری سرسینج جی اور جو بھی ان کا شش بننا چاہتا تھا وہ اس کو کہتے تھے ایک دن تم میرے کو صرف دیکھ صبح سے شام پھر سوچنا کہ تم میرے پاس چھیڑھوگے کی نہیں چھش بنوگے کی نہیں چھش آتے صبح سے شام تک ان کو دیکھتے خیتوں ماں کے لئے کام کر رہے ہیں پانی دے رہے ہیں گوڑی کر رہے ہیں کپڑے دھو رہے ہیں کھانا بنا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں دودھ گائے کا دو رہے ہیں پیاری سرسینج جی رات تک بارہ بجے تک وہ بیاست ہیں پھر دھیان میں چلے گے نو سے بارہ تک دھیان میں ہے بارہ بجے کسی کو چھٹی ملتی تھی جب وہ دھیان سے اٹھتے تھے اب تم جاؤ کر صبح آتا تھا چار بجے آتا تھا بارہ بجے اسے جانا ہے ہر ایک یہ دیکھ کے گوڑاتا پیار ہو پھر کبھی اس آشرم کا نام لیتا مت جان کہتا تھا بابا اس آشرم کا نام مطلب ہو وہاں نہیں ٹھہرا جا سکتا لیکن ایک بار تین شش نام کیا بتا تو تم کون سے ایسے کچھ چیز یاد رکھتے پر میں نے بولا اگلی بار بتا یہ سچی ہے میں نے کوئی اپی ہے کوئی بناوٹی نہیں بات بولا سچ بولا رشی کا بھی بتاؤں گا تین صادقوں کا بھی بتاؤں گا تین صادقوں میں ایک نے کیا کام کیا وہ کتنا بڑا رشی ہے وہ بھی بتاؤں گا تو پیاری سر سنگ جی تین ششوں نے آ کر کہا ہم شش بنیں گے آپ ہم کو اپنے ساتھ آج کا دن رکھیں بارہ مجھے تک جب وہ ساتھ رہے تو رشی نے پوچھا کیا بیچار ہے جانا ہے کہ رہنا بولے رہنا رشی نے کہا تم تینوں اس کوٹیاں کے آگے پیچھے چکر کاٹ تے رہے اور میں سونے چاہتے وہ تینوں چکر کاٹ تے رہے صبح پانچ بجے وہ اٹھے دیکھا وہ چکر کاٹ رہے ہیں انہوں نے اپنے گروہ جی کو دیکھا پرنام کیا بولا اب ہمیں حکم کیا ہے انہوں نے کہا وہ دوسرا کمرہ ہے وہاں آپ کا ناشتہ پڑا ہے ناشتہ کر لو آج آج ناشتہ کیا سو گئے پورے آٹھ بجے ساتھ گروہ ساتھ گروہ ساتھ گروہ جس سے جس سے وہ اٹھ اٹھ ساتھ گروہ بند ہماری ہماری فصل اچھی نہیں ہوگی کیونکہ جو اس میں خواہد آدھی چیزیں جالی ہیں وہ بیہ جائیں انہوں نے ایک شش کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور باڑ لگاؤ اس نے کہا پہلے خید کو اچھی طرح سے سنبھالو آخری کو اچھی طرح بند بنا کر پھر پہلے کو سنبھالو وہ گیا آخری خید کو اچھی طرح سے ابھی دن تھا خوب ماتی شاٹی سب کچھ دیکھے تو اس کو اس نے لکڑی شکڑی ڈال کے پتھر شتر ڈال کے بعد مضبوط کر دیا اب اس نے پہلے خید کو پکڑنا شروع کیا وہ چھوٹا تھا لیکن اس میں اوپر سے بھی پانی آ رہا تھا خید ہے تو کیا پانی تو اوپر سے بھی آئے انچہ ہی تھی تو اس نے جب دیکھا ماتی تاتا تو وہ بے جاتی ہے جو کچھ کر رہا ہوں بے رہے تو پھر اس نے کیا کیا باقی جگہ کو اچھا مضبوط ایک جگہ جہاں سے پانی نکھتا وہاں خود اپنے آپ کو لٹا دی ان کا کچھ کر رہا ہے ان کا مہین بیٹ بنا ہوں بیٹ بنا ہوں بیٹ بنا ہوں پانی دیکھا لیٹا ہوں اور بیٹ بنا ہوں پانی گا ہی جاتا اپنے بستروں سے سب کچھ سے اس نے اپنا پانی کو روک دی اب بارش بھی بند تھی پانی بھی زمین میں جا رہا تھا اور اسے اٹھایا اٹھو گلے سے لگایا اور کہا کہ ایک دن تو بہت بڑا رشی بنے تم نے اتنا بڑا کام کہ ساری رات بیٹ بنا ہوں یہاں بیٹھا لیٹا اور سارا کام سنبھالا سارے کھیتوں کو تم نے بچا لیا تو واقعی وہ بہت بڑا رشی بنے رشی بھی آپ کو نام بتاؤں میرا کہنا ہے بات سنانا ہوتی نام تو تم کو کیا لینا لینا نام آج یاد ہے کل بھول جاؤ کل یاد ہے پرسوں بھول جاؤ لیکن یہ گھٹنا نہیں بھولنی چاہیے اس گھٹنا سے لاب ناموں سے لاب نہیں گھٹنا سے لاب کہ سمرپن اس نے پوراً سمرپن کیا اور سمرپن سپا اور واقعی اتنا بڑا رشی بنا اور یہ سارا آشرم جو تھا دور دور تک پیدا تھا یہ بھی اسی کا تھا صدگورو نے اسی کو سون پا اور ان دو کو کہا تم ساتھ دینا تم بھی رہنا ساتھ دینا اور اور لوگوں کو بھی جگاؤ پھر وہ رشی بن گیا کئی لوگوں کو جگاؤ میرا آپ سے کہنا ہے پیاری شہ سمجھی آپ ترو اوروں کو تارو یہی سچا سندیش رے جو آپ ترے اوروں کو تارے وہی سچا وشواسی جگ میں جانو تارنا ہے بشواس اور کیا چیز آپ ترے اوروں کو تارے تائی سے بندی بات رے اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر جیون کا کوئی لاغ تمہارا اپنے اوپر ہی جیون میں کنٹرول نہیں تم کشی دوسرے کو کیا سمجھاؤ گے اور کرو اپنے پہ پہنے سب سے بڑا ست کا کنٹرول لاؤ یہ ست بن جاؤ تمہارے کو جو بھی ملتا ہے اس سے بھی تم تھوڑا جھوٹ بول دیتے ہو تم موبائل تمہیں رنگ آتا ہے تمہارا من نہیں ہے تو اس سے بھی تم جوٹ بلوا دیتے ہو تم جان بے جان سبی کو جوٹ کا راستہ دکھاتے ہو تو خود ست کیسے ہو جاؤں شلاکیاں سکھاتے ہو شہریاں سکھاتے ہو تو خود سادے کیسے رہ جاؤں گے اور جس کو سکھاؤں گے وہ سادہ کیسے رہ جائے اس لئے سب سے بڑا پہلا سبق ہے بکتی میں اپنے آپ کے اوپر بروسہ اپنے آپ پہ اپنے آپ پہ اپنے آپ پہ پورا نیاندرن کنٹرول نیاندرن رہنا چھے پورا نیاندرن رکھنا ہے اپنے ہر انگ پہ خاص کر جو لوگر انگ اپنے باڑی ان پر خاص دیاند رکھیں لوگر انگوں پر تم نابی سے نیچے کے انگوں پر دیان دوں گے تو اوپر والے انگ اپنے آپ پھیک ہوتے جائیں نابی سے لوگر انگ کا دیاند رکھو اوپر والے ٹھیک سب سے اوپر والا جو تمہارا آنگ ہے وہ آنکھیں ہیں لوگر کا دیان دکھا پھر آنکھوں میں آجا آنکھیں تمہاری بڑے سپنے لیتی ہیں بہت کچھ کہہ دیتی ہیں ایک سین جب تم دیکھنے جاتے ہو باغ میں کہیں جاتے ہو جرنے کے پاس جاتے ہو کسی خوبصورت بندے کو بچے کو لڑکی کو لڑکے کو دیکھتے ہو وہ تمہارے اندر ایک شوی بن جاتے ہیں جس طرح سے ناغن ہوتی ہے اگر ناغن کے پتی کو کوئی مار دیتا ہے اور وہ دیکھ رہی ہے تو پیاری ساتھ سمجھی وہ آنکھ میں اس کی پوری شوی ہی نہیں بنا دیتی وہ آنکھ میں جدر جدر سے وہ چلتا ہے وہ شوی اس کے اندر بنتی چلے جاتے ہیں جدر 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 وہ چلتا ہے وہ چھوی اس کے اندر بن رہی ہے وہ ہوای جاز بھی پکڑ کے دوسری جگہ پہنچ جائے تو بھی چھوی اس کے اندر بن رہی ہے پیاری ساتھ سنگ جی وہ اس کا فضلہ لیے بھی نہ دنیا سے عدیدہ نہیں ہوتی کہنے کا میرا ابھی پرائے ہے کہ تمہاری آنکھ صدا کم دیکھے صد دیکھے صدگرو کو دیکھے جتنا تم سمیں ان آنکھوں میں اپنا صدگرو بساؤگے اتنے تم بکتی میں آگے جاؤکے یہ آنکھیں بڑی انمون آنکھیں ہوتے ہوئے جو اندہ ہے وہ اندے سے بھی گرا ہوتا آنکھیں ہوتے ہوئے جو آنکھوں سے لاب نہیں لیتا وہ اندہ ہی تو ہے بلکہ وہ زیادہ بھیالک اندہ ہے اس اندے سے اندے کی آنکھیں نہ ہوتے ہوئے بھی آنکھیں یہ میں نے آپ کو بہت بات سنایا پیاری سرسنگ جی سمرپن کے بعد تمہاری یہ جو چودہ اندریاں ہیں ان کا نرندرن ان کے اوپر انکش لگانا ان کو پوراں طرح سے اپنے مطابق چلانا سب سے بڑی بقت تھی انکش کا مطلب نہیں ہے کہ تم ان کو برا بھلا ہوگا انکش کا مطلب ہے سیدھے راستے پر چلالا یہ ذرا ٹیڑی ہوں تو ان کو واپس اپنے سیدھے راستے پر لانا جیونا مارو بابرے سب میں ایک پران ہتیاں کبھی نہیں چھوٹتی کوٹوں پڑوں پران کہ ہم ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر من بندی چیتہ حکار سے ہم سارے فیصلے کرتے ہیں پھر ہاتھوں کو حکم دیتے ہیں چانگوں کو حکم دیتے ہیں آنکھوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے اور دیتا کون ہے دو چیزیں تیرے پاس من اور سرتی حکم دینا ہے من سے نہ دو سرتی سے تھا اور سرتی بن صدگرو پائے ہوئے بن صدگرو کے تم سرتیوان ہوئی نہیں سکتے کوئی گروہ سبرمن میں تمہاری سرتی کو چیتہ نہیں کہا سکتا وہ شبت دے رہے ہیں جو آگئی ہی کیا کام کر رہے ہیں ہم میں جو سبت دے رہا ہوں یا جو میرا صدگرو شبت ہے وہ کسی کتاب میں نہیں ملے کم بھی نہیں ملے کوئی کھول ہی نہیں سکتا کوئی لکھ ہی نہیں سکتا اس کو ہم وینام کہتے ہیں ہوت میں مجھے جائے صاحب نے پوچھا تھا کہ یہ وینام کیا ہے میں نے کہا اس وینام میں میرا شبت مینز یہ بکسہ ہے جس میں میرا شبت جو میرا شبت ہے اس کا نام میں نام اس نے پیاری سرسنگ جی تم ان چودہ کو سمبال لو تو پھر کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھروسہ بشواس اچھے بنو وہ بنو نہیں یہ یہ پانچ کرم اندریاں پانچ گیاں اندریاں چارانتہ کرم اندریاں میں نے یہ بھولیاں پر جو آج اب ہوں وہ دھڑا بھولیاں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں تمہاری آنکھوں میں بس ستگرو دیکھے اور کچھ نہ دیکھے اور ستگرو تم کو پکڑ لے سوال جیسے جیسے ناغن اس آدمی کو دیکھتی ہے جس نے اس کو اسبین کو مارا اپنے اس کے پتی سامپ کو مارا یہ بڑا پریم کرتے ہیں سامپ اور میں نے دیکھا ہوا میں جب بڑتا تھا میں جب بڑتا تھا شاید میں ایرت میں تھا تو میں تھوڑا پاڑی کے اوپر رسس ہوئی تو چلا گیا میں نے دیکھا دو سامپ پاپس میں بلکل گلے سے گلے ملائے ہوئے بلکل دونوں ایک ہوئے ہیں اور بڑے آراب سے بیٹھے اور مجھے دیکھ کے کوئی تو تینور آگے میں نے کسی کو آواز تک نہیں دی پیاری سرسیم جی دو اور آئے اور انہوں نے سامپ کو دیکھا تو پتھر اٹھا میں بھی تھا اب تین چاروں کو میں کیا کہتا انہوں نے سنی تھوڑا کچھ سننے کے لیے تھے بس اٹھائے پتھر وہ گاس تا بھاگ گیا دو میرا کہنا ہے جیسی تم کو اندر سے شکشہ ملتی ہے اندر سے بائی سے اس سے تم آگے بڑھتے ہو کئی جنموں کی شکشہ تمہارے اندر جمع ہوئے ہوتی ہے ایک جنم کی تھوڑا ہے اس کو سنبھال لو اس پنجی کو تو کمال ہو جاتا ہے اگر وہ سیدھے راستے پہ چلے تمہاری اندر کی سرتی تبھی کانک سرتی سنبھال کہا جائے تو مت برملا من سیار من سا لہر بیعت کے دنوں جائے منت شیطان پل پل تمہیں برمائے گا پل تم سرتی ہوں سرتی ہر چیز کو ضرور کرتی ہے کسی کو تنگ نہیں کرتی کسی کو پریشاد نہیں کرتی کسی کو دکھی نہیں اسیلی کا سرتی پسی سنسار میں تاسے پڑ گیا دور ہر انسان کی سرتی سنسار میں فس گئی کیوں کہ من کی غلام ہو اس تن من کی غلام ہم بنانی آپ نے اپنی سرتی اور آپ نے آپ کو تادور من جا دیا بس یہی سب سے بڑی ایڈمال پھر کیسے کوئی جگہ آپ کو تمہیں اتنا سا پتا چا جائے ہم سرتی ہیں تن مند تو جگہ سکتا ہوں میں لیکن یہ بھی نہ پتا چا جائے تو کون جگہ ہے پھر تو جیوت ہی مرے ہوئے ہم کہتے ہیں جیوت مری بہو جل تریے کچھ نہ چا کرنے کچھ نہ چا چا گئی چنتا گئی سرتی بے پرواب وہی شہنشاہ ہے جس کو نہیں چاہ چا چھوڑ دو چا سنسار ہے میں ابھی سمت کو دیت میں یہ کر دیتا ہوں یہ میں پھٹا پھٹا ہوں وہ 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 جہاں تھوڑا سا نام کی بات ہوتی ہے وہ بہڑتے ہیں یہ کوئی جیوت ہے نام کو کیا کر لو نام بڑے منیورگلے نام سبھی کو کھائے یہ مان سارے کو کھاتا ہے مان بڑے منیورگلے یہ مان ہی نام ہے تمہارے یہ سارے نام کی بات نہیں کرتا مان اسی کا نام نام مان بڑے منیورگلے مان سبھی کو کھائے مان آیا پتت اس لئے سنسار کی پت پردیشتہ نام کو تجھو ایک بھجو ایک کے ہو جاؤ ایک کو اندر سماؤ ایک پہ بھروسہ ایک پہ آس ایک پہ وسواس وہ ہے ستھ گروہ کہتے ہیں ستھ گروہ کی بات مان سب لیجیے ستھ استھ ویچار مد ایک ہی پہ سے یہ بات یاد رکھو تر جاؤ ستھ گروہ کی بات مان سب لیجیے ستھ گروہ کی بات مان سب لیجیے ساتھ شب سب کچھ تیرے پاس رہے سب کچھ تیرے پاس رہے بارہ بارہ چیزیں یاد رکھو بارہ مان یہ اکشل اپنے اندر بٹھا لیجیے ستھ گروہ کی بات مان سب لیجیے ستھ استھ ویچار مد مد سوچو اس پہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے بس چھلا ملگا مان سب لیجیے ستھ گروہ بارہ بارہ ستھ گروہ کس کو پتا ہوتا ہے کہاں کس کو کیا سو پتا ہے وہ جانتے ہیں کس کو کس میں کیا ضرورت ہے جانتے ہیں اس لئے تم چیشتا نہ کر ستگرو کا کام ستگرو تک رہنے دو جو تمہیں دیا تم کو تم دوسری کے بارے میں مت سوچو گوس کو کیا دیا تم اپنا سوچو تمہیں کیا دیا اب وہی تین میں دو کو سونے کے لیے رکھ دیا ایک کو بیڑ باندنے کے لیے بے ہی دیا بنی بنا جا وہ بنی بن گیا اب جائے اور سب کچھ پا گیا ہر ایک کو کام تھوڑا دیا جاتا بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو ستگرو کوئی کام دے اس لئے پیاری ساتھ سانجی کس کس کو سمجھاؤں سب جگندہ سبی کو لگا ہے پیتوا کام دے سبی کو لگا ہے پیتوا کام دے جو آپ کی شوانسہ ہے اس کو ہم کنٹرول کر لیں تو سب کچھ کنٹرول ماں جاتا ہے سوانس تب ہی کانا سوانس سوانس میں نام لے ویعت سوانس نہ کوئی کیا جانے کی سوانس میں آوان ہوئے اندریاں سبت سے بس میں نے ابھی ایک ہی بولی آوک ویسا ہی یہ کان وہ ہی سنو جو سننے یوگ وہ ہی سنو جو سننے یوگ وہ ہی بولو جو بولنے یوگ وہ ہی کھاؤ جو کھانے یوگ وہ ہی پیو جو پینے یوگ تو پیاری ساتسانگ جی تو پیاری ساتسانگ جی ناس کا تمہاری ارد اور ارد جو ہے گنگا اور جمانی جو ہے ایڈا اور پینگلا جو ہے پیاری ساتسانگ اس کا بوت بڑی اس کے بڑی کپما بڑی بیاں یہ رائٹ پینگلا یہ لیفٹ ایڈا ایڈا کے گر پینگلا جائے سانسہ یہاں سے لینی ہے اور ایڈا میں جائے کبھی ایدر سے نہیں ایڈا کے گر پینگلا جائے ایک چیز یاد کر سانسہ ایڈا ایڈا میں نے اپنا نہیں تھا کسی کا لیا ہوا تھا لینا چاہیے کوئی بات نہیں شروع شروع میں تو یہ کوئی میرے کال میں پان سال کی بات ہے پینگلا لگ با ایسے چار سال ہوگی میں سب میں نہیں یاد رکھتا لیکن تین سال سے اب ہو کوئی یہ آج تین چار دن ہوگے یہ بلکل درد چلی میں نے کوئی اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کری کوئی علاج نہیں کیا پھر یوب کیا یوب پہلے ایک دھنگ سے کیا اس سے لاب ہوا پھر دوسرے دھنگ سے کیا اس سے ہانی ہوئی پھر تیسرے دھنگ سے کیا لاب ہوا پھر اس کو جاری رکھا اور تقریباً پندرہ دن میں پورا ٹھیک ہو جبکہ اتنی پین تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں نے جب اوپر سرسنگ دینے گیا تھا تک تھی لیکن وہاں مجھے پتہ بھی نہیں چلا ایک پیسہ بھی پتہ نہیں چلا مجھے کچھ رہا کیونکہ اس سے میں میں بلکل آپ کے ساتھ تھا اس سے میں مجھے دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی صرف سنگت اور میں دو تھے سب کچھ بھولا ہوا تھا کچھ بھی میرے کو اور سرتی نہیں تھی واپس آیا تو میرے ایشوس کا ایک طلبہ جو تھا کیونکہ وہ پانی میں لگا ہوگا پانی سے وہ نیچے اکھڑ جاتا ہے پھر میں نے دو رمبالوں سے اسے باندھا تو میں نے کہا چلو بھول پہلے آشرم میں پہنچ جائیں تو پھر دیکھو تو بڑی کٹھنائی سے معاشرم تھا کیونکہ تلوہ تو وہ بھی تعم کرتا تھا اس کو بھی اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے چلنے کے لئے اب وہ سوش شوز کا تو ساتھ نہیں نبھانا تو اس کو تو اپنا ساتھ نبھانا تھا کدھر جانا ہے میں اُدھر چلو تو پیارے سیسنگ جی تب آپ کو یہ اب پورا یوگ سکھا دوں گا کہ ایسا ہو جائے تو کونسا کونسی ویدی سے کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو آپ اس کو آگے سنسار کو دے سکتے ہو کیونکہ میرے سارے یوگا کے ڈنگیں ہر چیز کو ٹھیک کرنے یوگ ویدی سے سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی ایسی بات نہیں تو میرا آپ سے یہ ہی کہنا ہے پیارے سیسنگ جی اپنا جو لنک ہے وہ سچے ستگرو سے جوڑ مان نہ کرو کہ میں نے وہ ستگرو پا لیا وہ کوئی ساتھ نہیں دے لے گا جب شریر تجھو گے تو تمہارے اپنے کرم تمہیں وہاں دے جائے جیسی کرنے کرے گا بندے ویسا ہی پھل پائے اس لئے جیتے جھی آپ کو بدل لوں میں نے کہا پہلے مورتی بچپن میں جو جب چھوٹا ہوں میں تھا جب چھوٹا ہوں میں تھا جب چھوٹا ہوں وہ یتیم کھانے تو وہاں سارا ڈھاؤں جو تھا وہ گہمین فلاسفی تھی اس پہ سارا جو چلتا تھا اُس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ میں شش بنا اُس کے بعد پھر میں شش بنا اُس کے بعد پھر میں اُنکار بھگوان کا شش بنا پھر میں ستگرو ستگرو کا شش بنا اُس لئے جب کوئی سچا اندر سے آواز آئے کہ یہ سچا وہاں اپنی پیٹھ مت کرو وہاں اپنی اندر کی آم کو جگاؤ اُس سے پوچھو اپنی سرتی کو جگاؤ اُس سے پوچھو اپنے کانوں کی ساری آوازوں کا پٹھا کرو اُس سے پوچھو اپنے مک کی ساری وانی کو پٹھا کرو اُس سے پوچھو اُتر ملے گا اور سچا اُتر ملے گا تمہیں اور تم حیران اور پشیمان ہو جاؤگے کہ یہ میں نے کیا پات پا لیا اور صدا وقت کا حاکم ایک ہی ست گروہ ہوتا ہے جو پورا ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ایک وہ ہوتا ہے جس کو ست کروش ملے میں ہوتا ہے میرے ست گروہ کو ست کروش نہیں ملے انہوں نے خود کہا ہے میں نہیں نہیں کہا انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھے ست کروش کے میں نہیں کوئی نیوز چینل والا ان کا انٹرڈو لے رہا تھا تو اس میں انہوں نے بولا نہیں میں نے ست کروش کے درشن نہیں کیا تو ست کروش کے درشن نہ کیے ہوں تو پھر ہمارے شبد کی جو ویڈیو ہے وہ کام وہ کس دھنگ سے ملا وہ کسی اور دھنگ سے میرے کو دم جو سبد آپ کو دیتا ہوں وہ ست کروش سے مل پہلا سبد جو ہے انہوں نے گائی بن دیا دوسرا سامنے آ کے گائی بن والے کو میں نے بولا تھا نہیں ایکسپٹ میں نے کیا جب سامنے آ کے دیا تو پھر دونوں کو ایکسپٹ کرو پھر دونوں دیتا لیکن جو سامنے دیکھا ہوا مجھے میرے ہموں میں پہلے دیتا کیونکہ دونوں ایک ساتھ ہی دیتا فرق تو کوئی بات نہیں اس لئے میرا آپ کو سمجھانا ہے اس لئے وقت کے حاکم کو وہ جب کہہ دے کوئی میں ہوں تو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا ست پرش جو جانسی تس کا ست گروہ نہ ہو جو ست پرش کو جس نے جانا ہوئی تو ست گروہ ہوگا جس نے ست پرش کو جانا ہی دی تو وہ ست گروہ کیسے ہو ست پرش جس جانے ہیں کبھیر صاحب لیکے میں نے نہیں دی ست پرش جن جانے ہیں تس کا ست گروہ نہ ہو اور سب کچھ جھوٹا جانے ہیں اور سب کچھ جھوٹا جانے ہیں اس کا مطلب نہ ایک پورن ست گروہ جس دیکھا سچا ست پرش اندر کی آنکھ سے جانا ہے یہ اندر کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے باہر کی آنکھ سے نہیں ست پرش کو باہر کی آنکھ سے کیسے دیکھو یہ اندر کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے دھیان کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے لیکن جب یہ بڑا چیتن ہو جاتا ہے تو کھول کے بھی دیکھو تو اندر وہی آنکھ ہوگی اندر والی پھر باہر والی آنکھ کا کچھ نہیں رہتا جیسے میں آپ کے پور درستی جالتا ہوں تو اندر کی آنکھ ہے باہر کی آنکھ سے کوئی لینا دی باہر کی آنکھ میں وشی ویکار ہیں ہوتے ہیں اندر کی آنکھ میں ست پریم آنند تجھے اندر ہے باہر کی آنکھ میں آنند ست پریم آنند نہیں ہو سکتا وہ بیکار ہے ست گرو جدر دیکھتا ہوں گدر تو ہی تو ہے کہ جلوہ تیرا ہر شہ میں روپ رہے ہیں وہ اندر کی آنکھ سے لیکھتا ہے اندر کے کان سے سنتا ہے اندر کے ناکھ سے سنتا ہے اندر کے مکھ سے کھاتا ہے اندر کے مکھ سے بولتا ہے اندر کے سرتی سے ہاتھوں سے کام ہے لیتا پاؤں سے بھی لیتا کام رہے اس تن سے کئی کام ہے لیتا تن کو چھوڑ بس پھر سرتی ہی رہ جائے سب گیا سرتی کا سنکیا وہ پیارا مل گیا اب اسی کا سنگ ہر پت ایک ساتھ تو جاگا پھر سب کچھ تیرہ پیار سب کا تو ہوئی رہے تجھ بین گور اندار پیار ہے تجھ بین سب کچھ اندار ہے ستگرو بین سب کچھ اندار ہے ستگرو گنگے ستگرو بھامر ہے ستگرو کے رہی احساس جے وہ بیجے نرک میں تو سورگ کی رکھی آس آپ اور چیزوں کو کیا میں سورگ نہیں کہتا نجدام کی رکھی آس سورگ جا کے کیا کروں گے وہاں سے پھر جنم ہو اچھے گرم سونے کی بیڑی برے گرم لوہے کی بیڑی پرنتو دونوں کارن بندن بندن سے چھوٹنا ہے سورگ نرک کی بات گروہ کرتے ست لوگ کی سنت تو جان رے ست لوگ کی ست پرش پیار وہیں سے ہم سب آئے جان رے وہیں سے ہم وہاں سے آیا کہاں ہے جان رے کس کے آنچ تم اس جگ آئے رے اس کی کروں پہچان پیار تائیسے ہوتا کوئی پار نہیں اس کے بینہ پار کیسے ہو جاؤ ایک کے ہونا ہے ایک کے بننا ہے تب ہی پار ہو جاؤ بین ایک کے بنیں ایک نہ ہوتا پار نہیں اپنا جیون کا شریع جو اس کا تائم دیبت ہونا چھے خاص کا تمہارا سونا اور اٹھنا ایک زیکٹ ہونا چاہیے فکس ہونا چاہیے جو بکتی کرتا ہے اُس کا فکس ہونا چاہیے میں پورے گیارہ مجھے سو جاتا ہوں پورے گڑی مجھے پورے سڑے دین اٹھا دے پورے سڑے دین اٹھا دے پہلے اٹھتے ہی میں میرے پاس پانی رکھا ہوتا ہے ڈیڑھ گلاس پانی میں پیتا ہوں بس پھر اپنے دنیا میں کھو جاتا ہے میں اور مالک دو ایک ہوتے ہیں بس اور کوئی میں اور میرا ستپرش اور میرا ستگر تین ملت رہدارہ بنے آگے گنگائے اس لیے میرا کام آپ کو سمجھانا اچھی بری عادتیں یہ من کا کھیل ہے یہ بدلی نہیں جاتی من ہو تو تم لاکھ یتن قرون نہیں بدل جب تک سورتی مان نہیں بنوں گے سار شبد کی داد نہیں تم میں کوئی تبدی دینیا یہ کام یتن سے نہ ہوئی ستگرو کیرپا پاوے کوئی 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 ستگرو کی کرپا سے یہ ہوتا ہے کوئی آن میں لائے میرا ستگرو پیارا تمہارے اندر اگر پیاس ہے بھوک ہے کوئی کوئی آ جائے گا موکہ مل جائے گا اور تم ستگرو کے پاس پہنچاؤ پیشلے دنوں یہ فیملی پہنچی میرے سربندی تھے موکہ تو ان کو مل گیا میرے پاس آنے آگے لاب لینا یا نہ لینا ان تک تھا ساتھ پرشنے موکہ ان کو دیا میرے پاس آنے جب تڑک اٹھتی ہے موکہ مل جاتا ہے پر کوئی کوئی پیارا ہی اس موکے کا لاغ اٹھا پاتا ہے یہ تو سب خالی کے خالی ہی رہتے خالی جگ میں پڑے رہتے پوراں ساتھ ایک ہی ہوتا ہے دو ہوتے نہیں تین ہوتے نہیں چاہے تم امریکہ جاؤ انگلینڈ جاؤ جاپان جاؤ چائنا جاؤ رشیا جاؤ پویٹ جاؤ پاکستان جاؤ بلوچستان جاؤ کہ یہ ساتھ بیٹھا ہے گدا بھائی جس کے ہاتھ میں ساری چار لوگ کی لگاؤں رہے چار لوگ کی لگاؤں یہ گدا بھائی پکڑے بیٹھا ہے پر ساتھ کا ساتھ کی نوڑیا جھوٹ کا میں سم دیتا نہیں جھوٹ سے لین نہ دین رہے ساتھ کی نوڑیا میرا کام پیار اسی کو پکڑے رہتا رہے میں ساتھ کو پکڑ کے آمیشہ ہوں ساتھ ہے پریم ہے پریم ہے آنند ہے ساتھ پریم آنند سورتی کے انگ پہ آتا انہی سے سورتی بنی جاؤں تین سے بنی نجدام کیا ہے ساتھ پریم اور آنند کا دیش پرمانسہ کون ہے جن میں وہ تینوں گون ہیں پکڑ کے آگے وہ نجدام میں بیٹھے اس گدے میں بھائی میں بھی آئے اور اس کی ڈیوٹی لگا دی جاؤں کام کرنا آگے ہیں دردی پر آپ کے پاس اور چھے تاریخ کو میرے بڑے بھائی صاحب میری بھاوی جو تھی وہ بھی مانسرو باقی تو میرے ریلیشنز میں وہیں ہیں لیکن بھائی صاحب نے بھی اپنے نجدام کے سفر کیے نجدام میں پہنچے تو ان کی کبھی یوگدان ہے میرا بھی ہے اور چھے تاریخ اسی مند کی وہ نجدام پہنچ گئی اور دن کو کوئی ساڑھے چار بجے دن کے سمیں میں کام کر رہا تھا میری آنکھ لگ کے تو وہ آئے اور ان کے میں نے درشن کیے انہوں نے میرے درشن کیے اور سندیش دے لیا کہ ہم نجدام پہنچ گئے تو تم مجھ بھی پہنچ سکتے ہو ایسا نہیں پر اس میں تمہیں یتم کرنا پڑتا ہے میں جاؤں تو میرے ساتھ بھی پہنچ سکتے ہو وہاں یتم نہیں خود جانا ہے تو تھوڑا یتم کرنا پڑتا ہے اور جو آگے ہی نجدام ہو تو وہ تھوڑا یتم کرے تو وہ جب بھی پہنچ جاتا ہے یہ بھی ہے کیونکہ نجدام جو پہنچ گیا اس کے پاس بھی پوری طاقت ہوتی ہے تو یہ گٹنا سے میری بھی جانکاری میں اضافہ لاپ ہوا تو آپ کو جو بات گٹتی ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں میں کچھ پاس نہیں رکھتا اچھے یا بھورے کام اچھا کھاؤگے تمہارے سب سے زیادہ پرباو تمہارے کھانے اور پینے سے پڑتا ہے میں اندریوں کے بارے میں نے آم کا بتایا آپ کو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کان وہی سنو جو اوشک ہے جو اوشک نہیں مات سنو کان بند کر وہی سنو جو اوشک ہے جو نہیں اسے رہنے وہی کھاؤ اور پیو جو تمہاری بکتی میں بادانہ بنے میں کل کسی کو سمجھا رہا تھا کہ شراب کے آم گن کتنے شراب کسی کو انسان انسان نہیں رہنے دیتے شرابی کبھی کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا شرابی کبھی سکھ نہیں دے سکتا شرابی سب کچھ بیچ بٹا کر کمگال گھر کو کر دیتا شرابی سے کوئی گھر پھولا پھلا لیں شرابی سے گھر کے گھر پجڑتے دیکھے طلاق ہوتے دیکھے نڑائی جگڑے ہوتے دیکھے اور بڑا چلاق ہو جاتا ہے شرابی بڑا چلاق اور قنیم ہو جاتا ہے اپنے آم گنوں چھپانے کے لئے دوسروں کے آم گن جن کے پاس نہیں بھی ہوتے ان کے نکالما شروع کرتا ہے یہ شرابی کی سب سے بڑی نشان شرابی کسی کو اپنے سے اوپر نہیں دیکھنا چاہتا وہ کہتا ہے وہ اس سے بڑا کوئی نہیں اس لئے کوئی اچھے سے اچھا بھی ہو تو اس کے بھی وہ آم گن بناوٹ ہی بنا دے گا بناوٹ کے پھول خوشبو آ نہیں سکتی بناوٹ کے پھولوں سے وہی پھول لباتے اندھوں کو جو خوشبو کو پا نہیں سکتے اس لئے بناوٹ کے پھول شرابی کے پاس سکتے اس لئے تمہارے کو کھانے اور پینے کا موٹ کشی کا کوئی آم گن نہیں سوچتی اپنا ضدانہ دن کا چوننے کے لئے بیچاری نگلتی ہے موٹ کچھ لیتی ہے اور باقیوں کے لئے لے جاتی ہے اپنے اس ٹھکانے پر پنچاتی ہے جو ان کی راجہ رانی ہوتے ہیں وہ ویٹ کرتے ہیں لاؤ 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 لے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک اپنی دیوٹی دے بسیرہ کرو اس لئے میں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں کہ پیاری ساتھ سمجھیں مین می بی گوڈ آر بیڈ ہائی آر لو گریڈی ہلپ فل سب قسم کی موجود اچھا بھرا اونچ نیچ شرابیا جواریا دھوکہ دینے والا ہلپ کرنے والا سب قسم کی دنیا میں لیکن اس کا پرباؤ اس کے ایکشن سے ہے ہاتھ کیا کرتے ہیں مک کیا پھو ہاتھ اور مک پر پڑا دان دینے والا تو ہاتھ کام کریں زبان سے میٹھا بھولتا ہے تو زبان کام کریں ہاتھ اور جب زبان ایک ہو جاتے تانگیں بھی ساتھ دے جاتی ہے پھر تانگیں بھی وہ کام کر چلتی ہیم اس طرح ستھ کی عور پھر تانگیں ہمارا ساتھ دیتی ہے ہاتھ بھی ساتھ دیتے زبان بھی ساتھ دیتے اس لئے پیاری ساتھ سمجھے سوچ کہ نہیں سرتی سے بھولنا سیکھ لوں تو ہو گیا بھجن سرتی میں رہنا آ گیا تو ہو گیا بھجن اس پل میں رہنا آ گیا سب کچھ ہی تو پھا گیا سارا کچھ اس پل میں آنے کے لئے اس پل میں وہ پیارا رہتا ہے اس پل میں شیطان جان رے اس پل میں ہی رہتے سارا جیون کاٹ دے دھا پیارا ہر پل تیرے ساتھ دے کبھی تمہارا سامنی چھوڑے گا تو بھی ست گروہ بھی اور ست پرش بھی تین ملت رہ دارہ بنے آگے گھمگا ایک رے پھر کون برا اور کون بھلا بھلا سب کی میمہ اپرم پال سب جیوش درتی پر پوت مہان مانش جنب در لب ہے ہوگتنا بارم بار جو پھل پاکے بھوے گیرے بھو نہ لگے تھا پتہ گرا ڈال سے لیا بھو نہ لڑھائے دوری جا کر گر پڑا بھو نہ ڈال پڑائے پیانی سائسنگی میرا کام سمجھانا آج کا ساتسنگ بڑا ایمپورٹنٹ بڑا اوشک آپ کو دے رہا ہوں اب کال آپ کو ملتا ہے سیٹرڈی یا سنڈی میں نہیں جانتا بڑے صاحب جی یہ کام کرتے ہیں میرا کام ساتسنگ کرنا ہے ان کا کام آپ کو آگے بھیجنا ہے کتنا ہی میں آج آپ کو کیا پہوں گا کہ سیوہ سیمرن اور ستسنگ مد چھوڑو اور دوسرا پہوں گا ست کی نوڑیا یہ جیون ست کی نوڑیا پیارو پریم کسی سو گھتا رہے پریم ست جب ایک ہے ہوتے تو پھر اند بھی آپ ملتا رہے تینوں جانتے ہیں تین ملتا رہے دھارہ بنیں آگے گمگا ایک کریں اب کور کیا چاہیے تجھے سب کچھ تیرے پاس ہے ست آیا پریم آیا پریم آیا اند آیا آنند آتما کی خورا پریم آتما کی خورا ست آتما کی خورا آتما سے من مال کو لاغا کرو تو ہنسہ بن جاو تو اصلیت میں ہنسہ کی خورا ہنسہ ہے کیا ست ہے ہنسہ ہے کیا پوراں پریم ہے ہنسہ ہے کیا پوراں اند تو تین چیزوں سے اپنے آپ کو سمبھالو سنسار میں کارے کرو پھر دیکھو کیسے سنسار نہیں بدلے بدلے تم بدلو سنسار بدلہ ہی بدلے تم نہیں بدلتے تو سنسار کیسے بدلے گا اس لئے پیاری سرسنگ جی میرا کام خود کھانا ہے پر پہلے پڑوسی کو دیکھنا ہے اس نے کھا لیا پھر ہی کھانا ہے ہاتھ تمہارا کھلا رہے مٹھی باندھنا چھوڑ جب کچھ آ رہے ہاتھ میں دوسری کی اور تو دو اس کو دینے کیلئے دو یہی میں اپنی ساری سنگت کو کہتا ہوں مٹھی اپنی باندھنا چھوڑ دے مٹھی کھولنا جان تاکہ مٹے سمیں تمہاری مٹھی کھولی تبھی جانئے جب جگ میں کچھ باندھا ہوئے تبھی میمت مٹھی باندھ کے آیا جگ میں ہاتھ پسارے جائے ہاتھ پسارے جائے اس سے پہلے اچھے کام تو کرتے پیارے دان دینا سائتہ کرنا اپنے آپ کو بچانا چھوڑ دے کسی کی کام آجا کسی کی کام کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا سمینے آپ شکھی پر لوگ سوہے گا سب کچھ ہی تو پائے سب کچھ ہی مر جائے پیار تو اس پیارے کا پیارا بن جائے جو ستگرو کا پیارا پیارا وہ ستپرش کا بھی پیارا جس نے ست کو پا لیا جس نے پریم کو جان لیا جس نے اند کو پا لیا وہ ستگرو روپ ہو جاتا رہے پھر صادق ستگرو اور ستپرش تین سے ایک ہوتے پیارا بس ایک ہی بند کے رہتے ایسی بات اپنے میں لاؤ تو بکتی نہیں لاؤ تو سنسار ہے اتنا ہی میں آپ سے کہہ کے اب آپ سے پرمیشن مانگا کہ اب پھر آنے کا موقع دو گے تو میں آ جاؤں گا آپ کے اندر کی بھاونہ جب جگے گی میں آپ کے سامنے آ جاؤں گا تو آج کا ستسنگ یہاں اللہ کو بھی کلوز کرتے ہیں تو پہیاری ستسنگ یہ پیارuno низکے یہ ستھ گرو ستadowان جارج jeg ستھ گرو ستھ نارج جی بھدو ستھ گرو دیم مہراج کی جائے ستھ گرو دیم مہراج کی جائے آج کے ستسنگ کے اند رکی جائے آج کے ستسنگ کے اند رکی جائے سبھی میرا ستسنگ سننے والے دچد یا دچت نہیں سبھی کے چینوں میں میرا کوٹی کوٹی پرنام ہے میرے پرنام کو قبول کریں تو آج یہیں پلوس کریں